اسٹار سیکر اور فوڈ این اسٹائل میگزین کی جانب سے عابد بشیر کا سلام کا بولو ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جو کہ پرمی لور سے ہیں اور پاکستانی فلموں سے بہت لگاؤے ہیں ان کو اور بہت معلومات بھی ہیں ان کی بسی تو یہ آج یہ کرانچی آئے میں ہیں پنڈی سے کرانچی جو یہ ہیں فرس ٹائم آئے اور یہ کرانچی کے سیلما اور دوسری چیزیں جگہ جو مشہور ہیں بہت تعملت ان کو دیکھنے کی تو ان کا یہ فرس ویزٹ ہے کرانچی میں تو یہ ہیں عمران جنجوا بھائی سلام علیکم عمران بھائی جیو علیکم السلام عابد بشیر صاحب آپ کا اور خورم جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کراچی آ کے اور فلموں کو تو شوک بہت پہلے سے تھا جس کو کہتے ہیں بچپن میں جتنا گسہ پٹا سوال ہے وہ تو نہیں گسہ پٹا جواب دوں گا میں تو یہ بچپن میں شوک تھا اور اسے چائلڈ سٹار میں نے ٹیو ڈراما میں بھی کام کیا ہے میں نے تو ایک تو کراچی دیکھنا تھا سب سے پہلے اور دوسرا آپ دوسروں سے بھی ملنا تھا پھر وہ جو افشان شیمن جس کے نام نگار میں پڑ پڑ کے میں بڑا ہوا تھا وہ دیکھنے تھے اور پلس یہ دیکھنا تھا کہ اس کی ترقی کہاں تھا کہ کراچی تو پھر ابھی کچھ چیزیں دیکھنی ہیں اور کچھ آپ لوگوں نے دکھانی ہیں مجھے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں آپ نے جو ہے فلم کا جو شوک ہے آپ کو تو پہلی فلم آپ نے کب دیکھی کتنی عمر میں دیکھی کون سے سلمہ میں دیکھی اگر یاد ہے تو کون سے دیکھی میں نے سات سال کی عمر میں سات سال اپنے بھائی کی گود میں بس اتنا مجھے یاد ہے کہ میں بھائی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور دل لگی فلم تھی وہ اور صرف تالیاں باجی تھی مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہو رہا ہے پردہ سکرین پہ اور اس کے بعد پھر وہ شوک بڑھتا گیا پھر ٹی وی ڈرامے پھر فلمیں پھر ایٹی فائیو میں ریگلر میں نے فلمیں دیکھنا شروع کی اور نگار میں نے اس ٹائم پڑھنا شروع گیا جب دور پہ کہتا غالبا تو اس زمانے سے پھر پھر یہ شوک بڑھتا گیا بڑھتا گیا جو آج تک ختم نہیں ہوا ابھی بھی ویسے کا ویسے یہ ہے آسا یہ بتائیں آپ نے ماشاء اللہ آپ نے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ہے تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کون کون سے ٹی وی ڈرامے اور کب کام کیا آپ نے یہ تقریباً از ای چائلڈ سٹار اس کو کہہ لیں تقریباً سیونٹی ایٹ سیمیٹی نین کی بات ہے پنڈی اسلامباد سے ایک شہر سے دور نام کا ایک بلے چلتا تھا اس میں ایک ڈیفرنٹ سٹوریز ہوتی تھی اس میں ایک دو رہا کا میرا کریکٹر تھا ایک سٹوڈنٹ بچے کا اس کے علاوہ ایک لور باف ڈراما تھا میرا وہ تھا اس کے علاوہ پھر سویل رانے کے جو میزک کے پروگرام تھے وہ کیا میں نے ریڈیو کا فیرسہ کیا میں نے ریڈیو کا آڈیشن پاس کیا پر اس کے پاس پچھ کو کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ پھر وہ اداکاری کا سلسلہ رک گیا لیکن اندر ہی اندر وہ جو شوق ہو جو تسکین وہ فلم ہے دے کے پوری کرتا رہا اب بھی بھی مجھے اب ڈریکشن کا مجھے شوق ہے ظاہر ہے اداکاری کی تو میری عمر نہیں ہے تو لیکن اگر نہیں بھی ہوتی تو اب وہ دیکھنے کا شوق بارالہ بھی بھی ہے آہ دیکھیں امران بھائی کتنے شعبوں میں جو ہے عزمات چکے اپنے آپ کو صداقار بھی رہے اداکار بھی رہے اور پھر فلم بھی نہیں لکھا تو ان کو شوق کی ہے اور لکھنے لکھانے کا بھی ان کو جو ہے شوق ہے آگے جو آپ ڈریکشن کا بولا ہے تو کس نوعیت کیا آپ ڈریکشن کرنا چاہتے ہیں ایکشن رومینٹک کومیڈی آپ کو کیا پسند ہے ایسے میں ہمیشہ سے ورس ٹیل چیز پسند کرتا ہوں تو میرا جو ہیرو ہے وہ جعبیل شیخ ہے جس کو میں ہمیشہ سے لائک کرتا ہوں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ورس ٹیل ایکٹر ہے تو اگر کبھی ڈریکشن کا موڈ ہوا ویسے تو ابھی تو نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں یہ ساری چیزیں ہو کوئی ایک ٹائپ کی چیز مجھے کبھی بھی پسند نہیں ہے اور میں اس کو لائک نہیں کرتا کہ وہ ایکشن ہو جیسے بارہ مسالے کہتے ہیں آپ وہ بارہ مسالے والی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں ہر چیز ہو ٹھیک ہے تو اچھا یہ بتائیں آپ نے ماشاء اللہ پاکستان میں بھی فلمیں دیکھی فلم بھی نہیں کی اور پھر بہا ممالک میں بھی آپ رہے انگلینڈ وغیرہ میں جو ہے وہاں اپنے فلمیں دیکھی انڈین بھی دیکھی انگلیش بھی دیکھی اور پاکستانیں بھی کبھی کبھانے وان چل جاتی ہیں تو وہ بھی دیکھی تو اس تجربے کے لحاظ سے آپ بتائیں کیا ایکسپیرینس آپ کا کیا رہا سینما کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں فلموں کا پوچھ رہے ہیں ہاں سینما کے حوالے سے بھی اور سینما کا تو دیکھیں جو انڈین جیسے ملٹی پلیکس آپ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم اینگلڈ میں دیکھا تھا تو اس کا تو ایک اپنے ہی مزا ہے وہاں فلم دیکھنے کا ایک اپنے ہی مزا ہے لیکن جو پرانی ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں سنگل سکرین ہر دور کا ایک اپنا مزا ہوتا ہے تو اس کا اپنا مزا تھا اور اس کا اپنا مزا ہے لیکن ابھی ملٹی بلیکس فرسٹ چوائز جو میری ہو نا ملٹی بلیکس یہ ابھی بھی اچھا ابھی آپ کیا کہیں گے ہماری فلم انڈسٹری جو ہے اس حال پہ پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے عروج دیکھا فلم انڈسٹری کا آپ نے بتایا پہلی فلم دل لگی دیکھی جو انیس سو چوہتر میں آئی تھی تو اس ٹائم تو بڑا پیک ٹائم تھا اسی تک رہا ہے اب آپ کیا کہتے ہیں آج کی انڈسٹری اور پرانی انڈسٹری کے حوالے سے سر پرانی تو اب تقریباً ختم ہو چکی ہے کیونکہ وہ پرانے ڈریکٹر نہیں ہیں اداکار بھی وہ نہیں رہے اب نئے کچھ آئے ضرور ہیں وہ ٹی وی ڈرامو سے لیکن سال میں دو چار فلمیں بنانے سے یہ کبھی کمی پوری نہیں ہوگی اور میرے خیال میں اب وہ ڈریکٹر نہیں ہے رائٹر شاید کوئی ایک آدھ نکل ہے اچھے ڈریکٹر نہیں ہیں ایکٹر ابھی بھی ہیں لیکن ایکٹر کو ہمیشہ ایک ڈریکٹر استعمال کرتا ہے تو شاید امید تو ہے کہ اچھا دو رہا ہے ابھی بھی ایک دو چار فلمیں اٹھونے سے کچھ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یہ ہاں جاوی شیئے کے کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ہمارے ہیرو لیجنٹ ہے ظاہرے آج بھی فلموں میں آ رہا ہے پڑھانے فلموں میں بھی تھے وہ نائنٹیز سے آ رہا ہے بلکہ ایٹی تری میں ان کی فلم آئی تھی جب سے یہ سپر ہٹ ہوئے تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے جاوی شیئے سے آپ کی بہت اچھی ہے شیئے صاحب بہت اچھے انسان ہے جتنے بڑے وہ ہیرو ہیں اس سے زیادہ بڑے وہ اچھے انسان ہیں کیونکہ ایک جو آپ کا پرستار ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ دو منٹ بھی بات کر لینا تو وہ زندگی بڑے نہیں بولتا تو شیئے صاحب سے تو میری گھر میں ملاقات ہوئی تھی کافی ٹائم ہوئی تھی اور پلس اس کے ساتھ میری سے فون پر بھی بات ہوتی رہی ہے تو شیئے صاحب بہت اچھے ہیں جتنے اچھے وعدکار ہیں اس سے بڑے اچھے انسان ہیں تو اللہ کو اسی طرح خوش رکھے اچھے یہ بتایا ہے آپ نے جاوی شیخ آپ کو پسند ہے ظاہر ہے ہمیں بھی پسند ہے ہماری بھی کئی ملاقات ان سے ہو چکی ہے انٹروز لے چکے ہم ان سے کئی تو ان کے ساتھ جو ہیروین تھی وہ آپ کو کون سی پسند ہے کیونکہ ان کے ساتھ سنہ بھی آئے نیلی بھی آئی سائمہ بھی آئی بابرہ بھی آئی سلمہ آگا بھی آئی تو آپ کو کون سی فلم ان کے ساتھ کوئی خاص پسند نہیں ہے نیلی بھی کسی حد تکیا سکتے ہیں نیلی زیادہ ان کے ساتھ فیوریٹ تھی باقی بیسے تو انہوں نے کوئی ہیروین چھوڑی نہیں جس کے ساتھ کام نہ کی چھوڑی نہیں کوئی ہیروین تو ایزا ایکٹن کے بارے میں بول رہی ہے کہ انہوں نے کوئی تو ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیں کہ ہمارا یہ ماشی اللہ آپ نے کام بھی کیا آپ نے انٹرو بھی دیا ہمارا یہ فوڈ ان سٹائل میگزن نکلتا ہے آپ نے یہ پڑھا بھی آپ کو ہم پہنچاتے بھی رہیں آپ کے وہ گھر پہ یہ تو آپ نے پڑھا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو یہ اور کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں سر یہ خورم بھائی کہ تو میں فوڈ ان سٹائل سے پہلے جب یہ نگار سے وابسا تھے تو میں تو ان وقت تک ان کا فین ہوں بلکہ ان کا تفسرہ پڑھ کے میں فلم دیکھنے جاتا تھا تو فوڈ ان سٹائل ان کی بہت اچھی کوشش ہے بہت اچھی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک مکمل جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میکزین ہے اور اللہ تعالی ان کو دن دگنی اور رات چکنی ترقی دے میں تو یہی دعا کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے پاس فوڈ ان سٹائل کی ٹیم اس وقت موجود ہے تو چلے آپ یہ کو بتا دیں کہ شیخ صاحب کیا پرشتار ہے مدہ ہے تو ان کی کوئی فلم ہے جو آپ نے دیکھی ہو پسند ہو بہت ساری دیکھی ہیں بوس میں کسی کو ایک کو میں کیا کہوں لیکن اگر کوئی ایک ہی کہہ رہا نہیں ہو تو وہ غریبوں کا بادشاہ غریب ہو کا بادشاہ اگر کوئی ایک چوز کر نہیں ویسے تو بہت ساری ہیں میں کافی کے نام لے سکتا ہوں میں صرف ایک یہ چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ میں نے ندیم کے مقابلے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کیونکہ جب اس کو پہلا نگار آوارڈ ملا تو انہوں نے اس کو آوارڈ سی بہتر قرار دے دیا آپ کا بندہ آ جاتا ہے ابھی بھی آپ کو ان کے فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں ایک لازوال کو چھوڑ دیں باقی جو فلم آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں اگر اس سے بڑا کریکٹر نہیں ہے تو اس کے برابر کا ضرور ہے اور وہ ہر علیہار سے ڈیفرنٹ ہے تو ہماری پسندیز کی وجہ یہی ہے ندیم بھی اپنی جگہ بہت اچھا داکار ہے کم کوئی بھی نہیں ہے لیکن بس ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے اس وجہ سے اچھا امران بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے پورے سٹائل کے لیے اور ہمارا سٹار سرکل جو چینل ہے اس کے لیے انٹرل دیا مزہ آیا ہمیں آپ کے ساتھ گزرے لامات ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے یاد رہ کے طور پر ہم ان کو یاد کریں گے